چھوٹا تا کمرہ ہے ویسے عمران خان صاحب تو اس طرح کے کمروں میں تو کبھی نہیں رہے ہوں گے اور میرے خیال میں وہ آدمی جس نے پاکستان کے لیے اپنی پوری زندگی گزاری ہے اور بہت کچھ کیا اس کے ایک لمبی سکرگل ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا میاں نوازشریف صاحب کی اگر آپ جیل کی زندگی کے بارے میں معلومات اس وقت کے جو جیلرز ہیں یا جیل کا جو عملہ ہے ان سے اگر آپ حاصل کریں تو آپ کو حیرت ہو جائے گی اور اگر آپ یہ بتا کریں کہ باقی لوگ جیلوں میں کس طرح رہتے تھے آپ نے تصاویر اور مناظر تو دیکھے ہوئے ایک کے اوپر تو ساکر بن سار صاحب نے چھاپا بھی مارا تھا فریج کے اندر سے چیزیں نکالی تھی تو وہ جیلیں اور طرح کی تھی یہ جیل اور طرح کی ہے تو جب سٹیٹس کو کے لوگ جیل میں جاتے ہیں تو جیل کسی اور طرح ہو جاتی ہے اور جب کوئی آدمی سٹیٹس کو کے باہر سے جیل میں جاتا ہے وہ کسی اور طرح ہو جاتی ہے یہ جو اس جیل کا مقین ہے زبان پر کبھی شکوا نہیں آیا کہ میں جیل میں اس طرح رہا ہوں یا یہ ہے یا میرے پلیٹلرز کا مقین نہیں نہیں کیوں نہیں آئے عمران خان صاحب نے پیجھے بتایا کہ میں قید تنہائی میں ہوں اور مجھے ملنے میں نہیں دیا تھا لوگوں سے وہ اس قسم کی انہوں نے شکایتیں کی تھی اس کے بعد یہ چیزیں سامنے لے کر آئے تو اگر اس حالات میں عمران خان صاحب وہاں پہ سٹرگل کر کے سربائیف کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے بہت مشکل ہے پھر اگر وہ یہاں تک بھی انہوں نے سربائیف کر لیا ہے تو پھر بہت مشکل ہے کیونکہ دیکھیں اب پاکستان کے ایک عام غریب آدمی کو آپ دکھائیں گے تو اس کے لیے کچھ اور ہے لیکن جو آدمی عمران خان کو اس کے لائف سٹائل کو سمجھتا ہے جب وہ دیکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی عمران خان نے کیا لوج کیا ہے اور کتنی تکلیف میں ان کو رکھا گیا ہے یہ سب کو آئیڈیا ہو جائے گا دوسرا بھائی میں نے سامنے کوٹ میں جانا ہے میں کل سے ویٹ کر رہا ہوں میرا فیصلہ آ جائے تو وہ فیصلے کے چکر پہ دوبارہ جا رہے ہیں ہائی کوٹ ہمارے ہاتھ سب کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ عدالت میں بولیں بات کریں کیا ان سے بولنے کی جانتت مل جائے گی سبی بھائی تو گہر دے مل جائے گی جب ان کی باری آئے گی تو کافی نارٹیو نے مل جائے گا مل جائے گی باری ہو سکتا ہے آج تھوڑا بہت شاید بولنے کو ملے کیونکہ خواجہ حارس صاحب بول رہے ہیں اور وہ آپ سب جانتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو پھر وہی بولتے ہیں اور وہ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں بولتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ان کے پاس ابھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے یہ نہیں اتنی ساری فائلیں اور اتنی ساری چیزیں وہ لے کر آئے خواجہ صاحب کہ وہ اگر چاہیں تو اس کیس کے اوپر تین چار دن اور بھی بول سکتے ہیں تو میرے خیال میں اگر خواجہ صاحب کے بولنے کا انتظار کرنا تو پھر خان صاحب کی باری آج کے آگلی دفعہ بھی شاید نہ آئے لیکن اگر خواجہ صاحب کو بیچ میں بریک لگا کے آپ نے عمران خان صاحب کو موقع دینا ہے تو وہ ایک الگ بات اچھا لازٹ ٹائم جو سکرین بند ہوئی تھی جو غلطی سے ایک شخص کی جانت سے طاعت کے اوپر پاؤں رکھا گیا تھا وہ سنائے کہ آج آپ سے اپنی ملاقات بھی ہوگی اس شخص کی سبھا مجھے سبھا مجھے سبھا وہ خود ہی آگیا تھا مجھے ملنے کے لیے وہ مجھے خود ہی ملنے کے لیے آگیا تھا اس نے کہا جی میرا پاؤں لگ گیا تھا نہیں وہ واقع میں دیکھ رہا تھا اس کا پاؤں لگ گیا تھا وہ ہے ان کا کوئی وکلا کے ساتھ شاید ہوتا مجھے کسی وکیل کے ساتھ ہی آگے ملا ہے وہ ادلیہ کی طرف سے احتلافی نوٹ سامنے آیا ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے نتائج سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگ لوگ جانے والے ہیں وہ بات ان کی فیکچول ہے وہ اصولی بات کر رہے ہیں لیکن عدلیہ کی جو اکثریت انہوں نے دوسری بات کی ہے عمران خان کو لائب نہیں دکھا رہے ہیں ورنہ آپ سب لائب دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا بتائیے گا کہ اس سے پہلے یہ تیسی سمات جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو موقع کم مل رہے ہیں آج بھی ابھی تک نہیں ملا تو خواجہ حریص صاحبی دلائل دیتے جا رہے ہیں تو ایک الگ سے سمات کو نہیں رکھ لیتے ہیں دیکھیں حیرت کی بات پتا ہے کیا ہے حیرت کی بات یہ خبر یہ ہے کہ عمران خان اس وقت نیب کے کیسیز کا سامنا کر رہے ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قوانین کو سخت کیا جائے جیسے پہلے سے اور جو لوگ نیب کے قوانین سے اپنی جان چھڑا کے جو پرسن سپیسیفک قانون بنایا جو لوگ جان چھڑا کر نکل گئے ہیں وہ لوگ کہنے جی سخت نہ کیا جائے تو یہ تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اگر عمران خان کے کہنے پہ یہ نیب کے قوانین واپس سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان عمران خان کو ہوگا فاری طور پر لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اور اگر نیب کے قوانین باقی لوگوں کی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جائے سے اس کو نرم کیا ہے وہ نرم رہتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا جو عمران خان نہیں چاہتے کہ ان کو فائدہ ہو ابھی جا رہا ہوں نا سامنے کوٹ میں یہ سبیم کوٹ ہے سامنے ہائی کوٹ ہے وہاں جا کے دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہے جج صاحب کا کیونکہ کل فیصلہ صبح محفوظ ہوا تھا شام تک محفوظ تھا آج صبح سے میں میں کوٹ میں ہی تھا اور ابھی تک میں انسظار کر رہا ہوں وہ میرے وکیل اور دوست وہاں بیٹھے ہوئے وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں وہ کہنے جی اب شاید فیصلہ آ جائے گا تو اس امید کے ساتھ میں وہاں جا رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ اپنے ڈکٹ کینسل نہیں کرنے پڑے گا کیا ہوگا اگر آپ کو آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے ہائی کوٹ سے میرے خلاف کیسے آئے گا فیصلہ ہے یہ تو ممکن نہیں ہے نا تو یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے پہلے اس کو پڑھنے پھر دیکھتے ہیں پھر کچھ نملی کی رہنماؤں کی طرح سے کہا گیا تھا کہ امران حان کو آٹھ کمرے دیئے گئے ہیں جیل میں تو آج وہ مقف جو تھا وہ اگل ثابت نہیں نہیں آٹھ کمرے نہیں ہے وہ ایک ہی کمرہ ہے جس کے اندر بیان خان رہتے ہیں جیل کے ایس او پی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی مغرب کی آزان ہوتی ہے تو اس کمرے کے اندر قیدی کو بند کر دیا جاتا ہے اور فجر کے بعد جب روشنی پوری طرح پھیل جاتی ہے تو ناشتہ کرتے وقت وہ کمرہ کھولا جاتا ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بارہ گھنٹے تقریباً وہ کمرہ بند رہتا ہے گیارہ بارہ گھنٹے وہ کمرہ بند رہتا ہے اور اتنی دیر کے لیے وہ کمرہ کھولتا ہے جب وہ کھولتا ہے چاہے وہ دن میں دو وقفوں میں کھولیں چاہے وہ پورا ٹائم کھولیں چاہے وہ اس کو باہر بیٹ میں بند کریں وہ ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا باہر وق کرنے کا وہ آپ کو مل جاتا ہے ادروائید آپ اس کمرے کے اندر ہی ہوتے ہیں ایکچولی یہ جو سامنے کوریڈور آپ کو نظر آ رہا ہے نا میں نے کیونکہ جیل اندر سے آپ دیکھ لی ہے یہ جو آپ کو سامنے کوریڈور نظر آ رہا ہے نا جہاں پہ مشین پڑی ہوئی ہے یہ تمام قیدیوں کا مشترکہ ہوتا ہے یہاں پہ سیل ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ سی سات اس طرح سیل ہوتے ہیں ہر سیل کے سامنے یہی والا کوریڈور مشترکہ ہوتا ہے سارے قیدی یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جب دن کو باہر کھولا جاتا ہے اور جیسے ہی مغرب کی آدار ہوتے ہیں سب کو واپس ان کے سیل کے اندر بند کر دیتے ہیں عمران خان کو کیونکہ ہائی سیکیورٹی ایشیوز بھی ہیں اور دوسرا وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے قریب کوئی بھی قیدی رہے اور تنہا بھی رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ سارے بارکیں یہ سارے جتنے بھی وہ چکی ہیں وہ ساری خالی کر دی ہیں صرف عمران خان کو ان کی چکی میں بند کر دیتے ہیں اور یہ سامنے والا ایریا ہے یہ پھر عمران خان کو اکیلے اس لیے مل گیا کہ باقی قیدی نہیں ہے وہاں پہ نولی کے جو تھے ان کے کمرے بھی تھے وہ سپیشل ایریا تھے وہ کلاس اور تھے وہ سپیشل ایریا تھے ان کی کلاس اور تھے وہ شکریہ جی عمران ریا صاحب سمی ابراہیم صاحب ایک منٹ جو ہے وہ سمی بھائی بھی بیتر ہے آپ کی بات ہے بہت اچھی آرہی ہے سر جی پچھلے دفعہ آپ نے کہا تھا خان صاحب پہلے سے زیادہ ٹاک ہو گئے تو آج پھر آپ دیکھتے ہیں نہیں یہ جلدی جلدی فرق نہیں بڑھتا میں نے ان کو پہلے کافی عرصے کے بعد دیکھا تھا وہ جیسا میں نے پچھلے دیکھا وہ اسی طرح عمران خان صاحب اور اسی طرح ایکٹیو ہے ان اچھیک ہے وہ بہت ہس بھی رہے تھا عمران خان صحرہ ہم نے مار بار ہس رہے تھے ہم یہ نوٹ بھی کر رہے تھے اور چیزوں کے اوپر نوٹنگ بھی کر رہے تھے ساتی میں رہے تھے تھے امیران خان صحرہ نہیں تھے کہ وہ بلتا ہوا نہیں سکتے تھے نہیں 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 وہی اشارہ عمران خان صحرہ نہیں مانگا وہ بندے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اکثر جائج ہے اکثر جج اپنی گفتروں کے بعد یوں کنکھیوں سے یوں دیکھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے ہماری بات کا عمران خان صاحب پر کیا ریکشن یہ نہیں اگر ہم نے کوئی حسنے والی بات کی ہے تو کیا عمران خان صاحب بخصے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں اس طرف اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے جس پر کوئی ریکشن آنا چاہیے تو وہ ریکشن آیا یا نہیں آیا تو چھوڑی اپنے پھر وہ دیکھتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایسی نہیں لگ رہا جیسے کوئی جو ایسی لگ رہا جیسے منیٹر رہا منیٹر کر رہا کہ کون کیا کر رہا وہ اس طرح بات ٹھیک ہے خوزر صاحب کی اپسر بیشن اچھی ہے ہنکے سر